مرکزی سرکار کو ٹرانسپورٹ سے متعلق کوئی قانون بنانے سے قبل ٹرانسپورٹر کے ساتھ بات کرنی چاہیئے تھی یہ تنویر صادق نے کہا ہے تنویر صادق جمعہ کشمیر ناشنل کانفرنس کے ترجمان ہیں اور انہوں نے کہا کہ چکہ جام کرنے سے عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاہم اگر اس قانون سے عوام کو فائدہ ہے تو سرکار کو جاری رکھنا چاہے یہ جو لاؤ ہے پہلے تو جس سے آپ سب لوگ آج جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی اس پر ڈسکشن نہیں ہوا میرے حساب سے جو گورنمنٹ او کڈیا ہے ان کو پہلے جو ٹرانسپورٹرز ہے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ کسی طریقے سے وہ ڈائلوگ ہونا چاہیے کہ یہ لاؤ کا ایمپلیمنٹیشن میں کیا پروسٹ کونز ہے اگر اس میں کہیں بھی کوئی خدشات ہیں ٹرانسپورٹرز کی تو گورنمنٹ کو سننا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو ہے جو یہ سٹریک اور چکا جام کا ہے چکا جام میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہت ساری مشکلات ہوتی ہے اگر آپ نے کل سے دیکھا ہوگا یہاں جو پیٹرول پمپ ہے یا گیس ایجنسی ہے ہر کسی جگہ ایک شورٹ ایج کرائیسز ہو گئی ہے ایک کرائیسز کو ایوائیڈ کرنے کے لئے سب سے ایمپورٹنٹ ہے گورنمنٹ کو ان کے ساتھ ڈائلوگ پروسٹرز کرنے کے لئے لیکن اس کی ذمہواری ٹرانسپورٹرز پہ بھی بنتی ہے کہ کسی طریقے سے ایسی کرائیسز نہ کریں کہ لوگوں کو کسی طریقے سے مشکلات پہنچیں تو مجھے لگتا ہے جہاں تک کہ سنوک کی بات ہے اگر سنوک میں لوگوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بالکل کریں لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو بھی آپ ساتھ ساتھ دیں تنویر صادق نے یہ بھی کہا کہ اب جمع کشمیر کے عوام یہ جان چکے ہیں کہ سال دوہزار انیس کے بعد کون کون سے جماعتیں جمع کشمیر کے عوام کے بہبود کی بات کرتے ہیں ان کے جذبات کی بات کرتے ہیں ان کے احساسات کی بات کرتے ہیں اور کون سے جماعتیں دلی کے ساتھ یعنی بی جے پی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یہ تنویر صادق نے کہا اور نے کہا کہ جب وقت الیکشن آ جائے گا تو لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ چاہتے کیا ہیں جو موریت ہے کسی سیاسی پولٹیکل پارٹی کا اپنا ایک طریقہ ہے لڑنے کا الیکشن لڑے آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں لیکن ایک چیز آپ سمجھئے کہ جو ووٹ ہیں وہ لوگ دیتے ہیں سیاسی پولٹیکل پارٹیز یا ان کی ایلائنس نہیں دیتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ پر دوہزار انیس کے بعد لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ ان کا دوست اور ان کے دشمن کون ہے کون ایسے لوگ ہیں جو دلی والی پارٹیز کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں اور کان جمع کشمی کے لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے جس دن الیکشن ہوگا اس دن اس کا فیصلہ دے ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ نسی پیلی پر کوئی ایک ساتھ چلنے کی ضرورت ہے کہ آگے سے اٹھار بنتا ہے پولٹ پارٹیز ابھی بہت ارلی ہے اس کے اوپر کوئی دسکشن کرنا جب ایلیکشن ڈیکلیر ہوگا جو بھی ایلیکشن ہوگا اس کے بعد لیڈرشپ بیٹھے گی